پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ورلڈ کپ کا ٹی ٹوئنٹی میچ ہوا جس پر پوری دنیا کی نظریں تھی اس میچ میں پاکستان کو شکست ہوئی لیکن اس کے بعد پاکستانی ٹیم میں کن چیزوں کو ڈسکس کیا گیا اور جو پہلی ٹیم میٹنگ ہوئی ہے اس میچ کی ہار کے بعد اس میں ذمہ دار کس کو ٹھہرائیا گیا ہے یہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انسائٹ سٹوری بتاؤں گا اس ساری ٹیم میٹنگ کی جو پاک بھارت میچ کے بعد پاکستانی ٹیم کی ہوئی ہے تو اس سے قبل اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آئندہ آنے والی جو ایسی ویڈیوز ہیں وہ بروقت آپ تک پہن سکے تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹی ٹوئنٹی میچ ہوا ہے بڑا ٹف میچ ہوا ہے آخری آور میں بھارت نے جو ہے وہ میچ جیتا ہے جس میں ویرات کھولی نے بڑا اچھا پرفارم کیا اسے دوسری جانے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا لیکن بدقسمتی سے آخری آور میں جو محمد نواز کی نو بال پر سکس رن ہوا اس کے بعد جو فری ہٹ پر کھولی آؤٹ ہوئے اور وہاں پر تین ایکسرا رن جو بنا لیے گئے اس سے جو ہے میچ کا پانسہ پلٹا اور اس کے بعد جو سولہ آور اسکور چاہیے تھا بھارت کو آخری آور میں جتنے کے لیے وہ بھارت نے اپنا ٹارگٹ اچھیف کیا اور کھولی جو ہے وہ ایٹی ٹو رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے تو یہ تو میچ کا حوال میں نے آپ کو بتایا لیکن اب جو میں اصل بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے یہ ہے کہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی اور جو آلہ حکام کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس میچ کی شکست کے بعد اس میں بہت سی اہم چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ ذمہ دار کون تھا کہاں پہ غلطیاں کی گئی میچ کے اندر اور اس کو کیسے آگے بہتر کیا جا سکتا ہے تو ہمارے جو سورسز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں جو باتیں پتا لگی ہیں اس ٹیم میٹنگ میں تو اس میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے میتھیو ہیڈن انہوں نے جو ہے ٹیم کے ساتھ جو اپنا بات چیت کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں یہ میچ جو ہے وہ ہار جیت جو ہے وہ کھیل کا حصہ ہے لیکن اس کو آپ نے اپنے ذہنوں پر سوار نہیں کرنا آئندہ جو میچیز ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے اور پریکٹس جو ہے وہ برپوس جاری رکھیں اور جو چاندے غلطیاں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کریں میتھیو ہیڈن کے بعد جو ہے تمام جو ٹیم کے پلئیرز تھے منیجمنٹ تھی وہ ایک ہی کمرے میں موجود تھے جہاں پہ یہ ٹیم میٹنگ ہوئی ہے پاک بھارت میچ کے بعد تو اس کے بعد جو ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم جو ہیں انہوں نے اپنے جو کھلاریوں ہیں ان سے بات کی ہے تو اس میں بابر آزم نے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں انہوں نے اطراف کیا ہے ٹیم کے سامنے کہ بہت سی غلطیاں جو ہی ہیں میچ کے دوران اس کی وجہ سے پاکستان کو آج یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ غلطیاں قطن یہ نہیں کہتی کہ ہم آئندہ میچز میں اپنا جو ہے 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 آخری چند آورز کا جس میں آخری آور جو ہے وہ نواز کو دینے کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو ان کا یہ باقی ٹیم کے سینئر پلیئرز اور دیگر پلیئرز تھا ان کا یہ سجیشن تھی کہ وہ شاید اگر ہم محمد نواز کو آخری آور کے بجائے حارس راوف والا آور دے دیتے تو لاسٹ آور حارس راوف سے کروا لیا جاتا تو شاید یہ جو چھے سولہ رن کا سکور آخری آور میں نواز کو پڑا وہ حارس راوف اس کو ڈیفینڈ کر سکتے اور سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی لیکن اس پر بابر آزم کا یہ کہنا تھا کہ جو کرنٹ سچویشن تھی اس وقت میچ کی اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بہترین فیصلہ کیا اور محمد نواز نے بہترین جو ہے انہوں نے بالنگ کیا اور انہوں نے آخری آور میں برپور کوشش کیا کہ سکور کو ڈیفینڈ کیا جائے کیونکہ سولہ رن کا سکور تھا بدقسمتی سے جو نو بال بھی ہوئی وہ بھی ایک کانٹروورشل صورتحال اختیار کا رکھی ہے اس نے نو بال کی وجہ سے تو بابر آزم نے یہ کہا کہ کسی کو بھی میں مرد الزام نہیں ٹھیراتا کسی ایک شخص کو میں ذمہ دار نہیں کہتا کہ اس کی وجہ سے ہم میچ آ رہے ہیں میچ ہم نے ایک ٹیم کے طور پر کھیلا ہے اور ہارے بھی ہیں تو وہ ایک ٹیم کے طور پر بھی آ رہے ہیں لیکن جو چندے غلطیاں کی گئی ہیں اس پر کابو پایا جائے گا دیکھا جائے گا کہ مستقبل میں وہ غلطیاں ایسی نہ ہو تمام کھلاڑیوں کا مرال انہیں بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کی جس پر محمد نواز جو تھے وہ میٹنگ کے دوران بلکل مایوس اور افسردہ دکھائی دئیے یہ بتاتے ہیں ہمارے وہاں پر موجود اینی شاہدین جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی میٹنگ میں موجود تھے تو بابر نے اور باقی ٹیم میمبرز نے محمد نواز کو خاصہ اپریشیٹ کیا اور ان کو کہا کسی بھی صورت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اپنا بہترین پرفارم کیا ہے محمد رزوان کو بابر نے یہ کہا کہ وہ ان کے میچ ویننگ کھلاڑی ہیں اگر آج کا جو بھارت کا جو میچ ہے اس میں اگر پرفارمس اچھی نہیں رہی وہ آخری اور میں ہم میچ ہارے ہیں تو اس سے کا مطلب یہ نہیں کہ محمد نواز یا ٹیم کا کوئی بھی پلیئر جو اس وقت ٹیم میں موجود ہے وہ اچھا پرفارم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو انہوں نے تمام کھلاڑیوں کو کھل کر یہ کہا ہے برملا یہ کہا ہے کہ کوئی بھی کھلاڑی کسی دوسرے کھلاڑی کو ذمہ دار قرار نہیں دے گا کسی کے اوپر جو ہے الزام نہیں لگائے گا اس کی وجہ سے میچ ہارے ہیں تمام ٹیم جو ہے وہ مل کر کھیلے گی ابھی ٹورنمنٹ کا آغاز ہے اور آگے اور بہت سے میچز پاکستان نے کھیلنے ہیں تو بابر آزم نے یہ تمام جو ہے ان کو بوسٹ اپ کیا ہے کھلاڑیوں کو جس کے بعد مورال کھلاڑیوں کا بہتر ہونا شروع ہے ٹیم منیجمنٹ یہ کہہ رہی ہے جب جو پریکٹس سیشن ہو رہے ہیں اس میں بھی جو کھلاڑی ہیں وہ برپور طریقے سے اپنی پریکٹس جاری رکھیں گے اور اگلا میچ جو پاکستان اور زمباوے کا ہے ستائیس تاریخ کو اس سے قبل کھلاڑی ایک دفعہ پھر ایک نئی فارم ایک جوش اور ایک جذبے کے ساتھ میدان میں اتریں گے بابر آزم اور باقی ٹیم میمبرز نے پھر آخر میں جو ہے وہ دعا بھی کی کہ آئندہ پاکستان ٹی اچھا پرفارم کرے اور اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ اگر میچ کی جو بھی سیچویشن ہوتی ہے اپنا فل پرفارم کرنا ہے ہنڈرڈ فیصد اپنا اپنا جو بیسٹ ہے وہ تمام کھلاڑیوں نے دینا ہے جو بھی پلئنگ الیون ہوگی آصف علی کے اوپر ڈسکس ہوا تو آصف علی کے متعلق بھی یہی کہا گیا کہ وہ ایک میچ ویننگ پلیئر ہے اس نے ماضی میں بہت سے ارے میچز پاکستان کو جتوائیں اور جو اگلا میچ پاکستان زمباوے کا شاید اس میں کوئی چینج نہ ہو یہی پلئنگ الیون کا جو کمبینیشن ہے یہی زمباوے کے جو میچ میں ہے وہ بھی میدان میں اترے گا تو یہ میں نے آپ کو سارا حوال بتایا جو پاکستان کی پہلی ٹیم میٹنگ ہوئی پاک بھارت میچ کے حوالے سے تو اس حوالے سے جو مزید بھی معلومات ہوں گی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو اسٹریلیا میں جا رہا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو بھی ہوں گی ساری معلومات وہ آپ تک بروقت پہنچیں گی اس کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا وائس آف سپورٹ لائک کریں شیئر کریں اگر بیل کا بٹن آپ نے ابھی تک نہیں دبایا تو وہ دبا لے تاکہ جیسے میں کوئی نئی ایسی ویڈیو انسائٹ سٹوری آپ کے پاس لے کے آؤں تو بروقت وہ آپ تک پہنچ سکے شکریہ